ابھی حالت بہت گنات ہے سانس لینے میں دکھتا ہو رہی ہے آکسیزن جل رہا ہے بہت بھی بناتا ہے سوچ رہا ہوں کہ پڑ ٹھیک ہوں گا بہت جلدے ٹھیک ہو جاؤ 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 بہت جگہ ہو جاؤ آپ پر اپریشن وغیرہ پورا کمپیک ہو چکا ہے ہائی گائز ملکم میں یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ جاکاس ہو گئے اور مجھے ابھی دو دین تک ہوتھ تلکل نہیں تھا جانبہ بولنے کے لئے منا کیا اس لئے میں بکل نہیں پا رہا ہوں جانبہ پہ چکے لگے ہوئے ہیں ہز بھی نہیں سکتا ہو پیر ہی سمایل یہ سبت چکا ہے ساری چیزیں دکت ہو رہی ہیں میں پھر بھی لوگوں سے باتچیت کر رہا ہوں آنٹی دیکھیں آنٹی سے سیوہ کر رہا ہوں بوٹل لگوا رہے بھی ڈاکٹر کے پاس آرے جا رہے ہیں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آج چھپٹی کر دے گی میری اور خیر سے گھر چلے گی ہم مزدہ کاس آر تو اس دیلی بلوگ بناوں گا کہیں جا تو سکتا نہیں ہوں اور جنہوں نے میرا علاج کیا وہ بہت اچھے کافی اچھے ہیں تو چلیے اور ابھی دیدھی بھی آنے والی ہے چلتے ان کے پاس سار کے پاس اور پھر وہاں سے کیونکہ سار تو میں کوئی بلوگ بنانے ہی دے لیں گے میں نے سچا کہ میں خود ہی بنا لیتا ہوں اور میں آپ کو کو آپریشن جیسے ہوا نا میرا میں پھر وہ والی سیچویشن میں آپ کو بتاؤں گا سار کو رکھا کے آگئے ہیں سار نے بولا چھپٹی ہو جائیے آپ کو ایک روٹ چلے جائیے گا تو اپن کچھ فوٹوز بگرہ بھی کچھنا ہے تو بیٹ پہ جا کر فوٹو کچھیں گے اور سینڈ بھی کرنا ہے جہاں آپریشن ہوا ہے وہ دیکھنا چاہیے پورا تو اپن چلیے فوٹو کچھتے ہیں اور پھر دو گھنڈے کا بولا بارہ بے تک میری شکٹی ہو جائیے پھر بھر پر پھر مست پانچ بجے میں آپریشن تھیٹر کے اندر گیا پانچ بجے شاید پانچ بیس بھی ہو گئے تھے اور خاص چیز میں مجھے بات کرنے کے لیے منہ کیا ہے پھر بھی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جیسا میں نے فیلموں میں دیکھا تھا آپریشن ہوتے ہوئے سیم فیلنگ وہاں جانے کے بار بہت بڑی بڑی لائٹ ہے آپ کے اوپر ادھر سائیڈ آس پاس بہت سارے ڈاکٹر جب تک بہت سنی ہے جب تک مجھے پتا تھا پھر انہوں نے مجھے ہاتھ میں سوئی بغیرے لگائی ادھر لگائی کچھ اور بھی چیزیں لگائی پھر اس کے بعد پتا ہے انہوں نے ایک ناسک لگایا تھوڑا سا اوپر گردن کری اور اسے ایک ماسک لگایا بات مجھے کچھ ہوش ہی نہیں رہا پتا نہیں کیا کم سے کم تین سے ساڑھے تین گھنٹے میں ہوش میں نہیں رہا مجھے تھپڑ مار مار کے ہوش میں لائیا گیا جب پتا ہے زیادہ دیرے سی فون بھی نہیں پکڑ پا رہا ہوں بھی پتا نہیں کیوں سایت weakness کی وجہ سے کچھ problem کی وجہ سے ہاں تو تھپڑ مار مار کے اٹھایا اور مجھے بات کرنے کے لیے نہیں بولا گیا کہ آپ چھوپ رہے نا بات من کریے گا بات بلکل نہیں کرنا اور مجھے یہاں انفیکشن ہو گیا یہ پتا نہیں کیا انفیکشن ہو گیا ہے ٹھیک ہو جائے گا بھو چل دی پر اپنی ہوئی انرجی رہی ہے یہ برقرار ہو سبسکرائب کریں ویڈیو بھو لائک کریں یار بڑھاتے رہی یار آپ کو کہنا بڑھائی کے نا تو کم سے کم میں اور اچھا ہو جاؤں گا چنگا ایک نا پر ابھی بھی چنگا ہوں ابھی بھی مسل آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دوربین والا آپریشن میرے کو ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دوربین والا آپریشن ہوا ہے میرا تو یہ آپریشن سکسیس پر رہے اور یہاں کے جتنے بھی پیسنٹ ہیں جتے بھی پیسنٹ ہیں سب سے ہل مل کے مل جول کے بات چھت کرتے ہیں مست اور ان لوگوں ان لوگوں نے میری ہیلپ بھی کری کافی اور سارے گھر والے آئے تھے رات میں بھی روک رہے تھے پرسو بھی رکے پھر کل بھی دن بھر رکے اگر تھک جاتے ہیں گھر والے بھی تو گھر والے کو میں نے باپ بس بھیج دیا کل رات کو کافی جیت کر کے بھیجے میں نے نہیں تو وہ جائیں نہیں رہتے گھر والے اور ابھی بھی سوبے سے آنے کی جیت کر رہے تو میرے نامت آئیے پھر ڈاکٹر نے چھٹی کا بول دیا تو میں نے پھر دیدی کو بھلایا اب نے دیدی آ جاؤ اب گھر جائیں گے تو آرام سے گھر پہ ہی رہیں گے تو کوئی پروبلم نہیں ہوگی اور یہ جو ڈاکٹر ہے جو یہاں پہ ڈاکٹر تو بیسے سارے اچھے ہیں ٹھیک ہے بٹ کبھی سبھی تھوڑا سا بھگڑ جاتے ہیں اتنے سارے پیسینٹوں کو دیکھتے ہیں تو اس لیے بھگڑ جاتے ہیں بٹ کبھی سارے پیسینٹوں کو دیکھتے ہیں